ہم چند افراد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نام بالکل واضح سارے پاکستان کے بائیس تئیس کروڑ لوگوں کو پتہ ہے سر یہ تحریک انصاف کی قیمت عملی ہے کہ نام لیا جائے پہلی عظم سواتی صاحب نے لیا آج آپ نے اپنی سپیچ میں کہا کہ مجھے عمران خان اجازت دیں تو میں ہم کا نام بھی لوں گا دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ عمران خان سے اب اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیغام پہنچ چکا ہے ہم حقیقی ازادی کے تحریک کے آخری مرے لے کے اندر ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں سر ایک طرح جلسوں کا اعلان دوسری طرف لانگ مارچ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کب تک اچھ پرکاریشن نہیں کرتے یہاں پر مشکل نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہم بھی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام تھا صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا سر مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو جس طرح آج ہو رہا ہے تو صاحب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فستائیت کا بدترین طور ہے چالیس سال پینتالیس سال مجھے ہوش سے ہو گئے ہیں اس ملک کی سیاست دیکھتے ہوئے جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور مجھے سب سے ہمیں گرفتار کر لیں ہمیں مقدمیں بنا دیں سزائیں دے دیں قانون کے مطابق لیکن کسی کو برہنا کرنا اور اسے تشدد کا نشانہ بنانا ہمیں قدن قبول لیں سر 18 مئیس کو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا ایسا صاحب کے والے سے جو حکومت کی مداخلت کے والے سے اس حوالے سے پی ٹی آئی کوئی میں 18 مئی کا جو جناب چیف جسٹس کا آرڈر ہے اس کے اوپر کل میں نے ٹویٹ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ فوراں اس کیس کو فکس کیا جائے اور سنا جائے اس لیے کہ اس کے اندر بے کوئی واضح طور پر یہ ہے کہ جو لوگ آثورٹی پہ ہیں ان کے جو مقدمات یعنی آسان اور بری ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کوئی ایسا چیک ہونا چاہیے ورنہ تو جو آدمی حکومت میں آئے گا وہ یہی کرے گا سر یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے نہیں سپریم کورٹ کا خود نوٹس ہے جس کا آپ ذکر کرتا ہے یہ جو خاص طرح برہنا کر کے اور نگا کر کے مارنے والا اس کے پیچھے حکومت ہے اینس دونوں ہی ہے اور ٹھیک ہے اگلی ڈیک ہے ہاں 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 سب صاحب آمدار کچھ بھیانا چاہتے ہیں یہ بھی غیر مناسب ہے کہ آپ آدمی چیف کو ڈائریکٹی منشن کریں ایک ٹویٹ میں ہوتے ہیں کہ تمام اداروں کو دوسرے کا اترام کرنا چاہئے الیکٹڈ آفیسز جو ہیں نا ان کا بھی اترام ضروری ہے صرف یہ پرنسپل جو ہے وہاں نے الیکٹڈ آفیسز کے لیے نہیں ہے الیکٹڈ آفیسز کے لیے بھی ہے تو تمام اداروں کا اترام ہے ان کی ٹویٹ کے پر آپ کچھ نہیں کہیں گے کنگراجنشنز انہیں آپ کے دور میں میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور پپنتیشن کے ساتھ بھی ہوا آپ نتیولہ جان آپ کے دور میں اغواہ ہوئے وہ تو کرائم تھا نا لیکن آپ نے ایکزمپر سٹ کی نا سر یہ سجاج بکتی ہوگا جہاں پہ اس حکومت نے صحافیوں کو اغواہ کر کے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے ہم نے دھمکیاں دیئے ہیں ہمارے دور میں تو کرائم ہے کرائم کسی دور میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی حکمت حملی کیا ہوگی تحریک انصاف کی واضح طور پر حکمت حملی کیا ہوگی ہم تو حقیقی ازادی مارچ کی طرف فوکسڈ ہیں اور انشاءاللہ اسی طرف لے کے جائیں گے مارا پوزیشن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر تھی اربون پیار چوڑی نینہ کرتے ہیں در اندر ہم تو انشاءاللہ نائن داری بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی کہا جہاں پر نام لیں گے انشاءاللہ بات ہے کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو نام لے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی قصر تو رہ گی یا نام نہ لینے والی میں نے ساری بات کہہ دیا ہے اور سمجھنے والوں کے لئے تو اشارہ کافی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں چونکہ ایوان بالا کا رکن ہونے کی حیثیت سے اپنی پارٹی کی پالیسی کا پابند ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ساری تریکن صاحب کی اسٹیبلشمنٹ بہشتگرد ہے کیا آپ بھی سمجھتے کہ ایسا ہے دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ ذرا یعنی ایک سرکاسٹک ریمارکس بن جاتا ہے ہم نہ فوج کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم چند افراد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نام بالکل واضح ہے سارے پاکستان کے بائیس تیس کروڑ لوگوں کو پتا ہے سار یہ تریکن صاحب کی قیمت عملی ہے تریکن صاحب کی قیمت عملی ہے کہ نام لیا جائے پہلی عظم صلواتی صاحب نے لیا آج آپ نے اپنی سپیچ میں کہا کہ مجھے عمران خان اجازت دیں تو میں ان کا نام بھی لوں گا سار ایک طرح جلسوں کا اعلان دوسری طرف لانگ مارچ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کب تک ایکسپیکٹرڈ ہے یہاں پر مشکل نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہم بھی تیاری کر رہے ہیں جنرل بانگوہ صاحب ایک سایش اندرہ پیٹے کی غلطی تھی دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام تھی صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھی سر مشہرت کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو جس نے آج ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فستائیت کا بدترین دور ہے چالیس سال پینتالیس سال مجھے ہوش سے ہو گئے ہیں اس ملک کی سیاست دیکھتے ہوئے جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور مجھے سب سے ہمیں گرفتار کر لیں ہمیں مقدمے بنا دیں سزائیں دے دیں قانون کے مطابق لیکن کسی کو برہنا کرنا اور اسے تشدد کا نشانہ بنانا ہمیں قدن قبول لیں سر 18 مئیس کو چیف جسس صاحب نے سوپ موٹر لیا تھا اتصاب کے حوالے سے جو حکومت کی مداخلت کے حوالے سے اس حوالے سے پی ٹی آئی کوئی میں 18 مئی کا جو جناب چیف جسس کا آرڈر ہے اس کے اوپر کل میں نے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ فوراں اس کیس کو فکس کیا جائے ادمات یعنی آسان اور بری ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کوئی ایسا چیک ہونا چاہیے تو تریکن صاحب سپریم کورٹ جا رہی ہے وہ یہی کرے گا سر یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے نہیں سپریم کورٹ کا از خود نوٹس ہے جس کا آپ ذکر کرنا یہ جو خاص کر وہ برانہ کر کے اور نگا کر کے مارنے والا اس کے پیچھے حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کون ہے جیسے دونوں ہی ہیں اور سپریم کورٹ موسیقی کریں تو تمام اداروں کے اوپر آپ کچھ نہیں کہیں گے مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو رہا جس سے آج کل ہو گیا آپ کے دور میں آپ کے دور میں میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوا کیوں نہیں ہوا آپ متیولہ جان آپ کے دور میں اغواہ ہوئے اسد تور ہوئے لیکن آپ نے ایک جمبر سٹ کی نا جہاں پہ جہاں پہ اس حکومت نے صحافیوں کو اغواہ کر کے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے ہم نے دھمکیاں نہیں ہے ہمارے دور میں تو قرائم ہے قرائم کسی دور میں بھی اپوزیشن ساری بھی آپ کے دور میں اپوزیشن ساری آپ کے دور میں اندر جی حکمت عملی کیا ہوگی تحریک انصاف کی بازے طور پر حکمت عملی کیا ہوگی ہم تو حقیقی ازادی مارچ کی طرف فوکسڈ ہے اور انشاءاللہ اسی طرف لے کے جائیں گے مارا پوزیشن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر تھی اور باہر پیار چوری نہیں نہ کر دے اگر اندر تھی بھائی شاکری